بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامیک ٹیچر چینل میں خوش آمدیت میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و افیسی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام کا وظیفہ لے کر از روا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نام مجھے بہت پسند ہے یہ نام مجھے بہت زیادہ پیارا ہے اگر اس نام کو میری وہ بہنر بھائی پڑھ لیتے ہیں جنہیں ارجنٹ پیسوں کی ضرورت آنو پڑی ہے جنہیں کو کسی بھی کام کے لیے پیسے چاہیے لیکن کہیں سے بھی بندوبس نہیں ہو رہا ہے تو صرف تین تیس بار آپ نے اس نام کو پڑھنا ہے یقین کیجئے فوراں پیسوں کا انتظام ہو جائے گا آپ کو کسی سے بھی پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو میری وہ بہنر بھائی جو کہ پریشان ہیں جن کو ارجنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہیے اور وہ آج کا وظیفہ کر لیں جو بھی آپ نے مانگا ہوگا وہ مل جائے گا یہ اللہ رب العزت کے ایک نام کا وظیفہ ہے اللہ پاک کا یہ نام بہت خاص نام ہے اور اس نام کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضلت ہے تو میری وہ بہنر بھائی جو کہ پریشان ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ کرزہ چرا ہوا ہے اور ان کا کرزہ نہیں اتر رہا ہے کوئی ایسا بندوبس نہیں ہو رہا ہے تو اگر وہ آج کا یہ وظیفہ کر لیتے ہیں اللہ پاک کی اس نام کو صرف تیم تیس بار میرے بتائی ہوئے تریقار کی مطابق پڑھ لیتے ہیں اللہ پاک ایسے ایسے بندوبس کر دیں گے ایسے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ فوراں پیسوں کا بندوبس ہو جائے گا انشاءاللہ اوٹاللہ آپ کو کسی دوسرے بندے سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ تو برکو بہتاللہ آپ کو عطا کر دیں گے میری بہنر بھائیو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے مانگنے کی بجائے لوگوں کے آگے ہاتھ پھلاتے ہیں لوگ ہمیں بار بار رسوہ بھی کرتے ہیں ہمارے لیے ہم احسان بھی جتاتے ہیں لیکن ہم اللہ پاک سے نہیں مانگتے اللہ تو برکو بہتاللہ کی ذات تو اسی انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگی اور میں اسے عطا کروں اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ ایسے عمال بتائے ہیں اللہ پاک کچھ ایسے اسم آزم ہیں جن کو پڑھ کر اللہ پاک سے اگر دعا کی جائے تو وہ دعا رد نہیں جاتی ہے تو آج کا جو وظیفہ یہ اللہ پاک کے ایک بہت ہی خاص نام کا وظیفہ ہے اور یہ نام اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے تو اس نام کو پڑھنے کا وظیفہ آپ نے کرنا اس کو جو طریقے کہا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں گی عمل آپ نے کیسے کرنا ہے جب بھی آپ کو ارجنٹ پیسو کی ضرورتان پڑے یعنی جب بھی اللہ تو برکو بہتالہ کی فورا غیب مدد آپ کو چاہیے تو آپ نے فورا یہ عمل کر لینا ہے آپ نے باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے اللہ تو برکو بہتالہ کے اس نام کو پڑھنا ہے پہلے آپ نے اول اور آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو جو بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے سات مرتبہ سورت کوسر بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَيْنَا كَلْكَوْسَرْ فَسَلْ لِلِ رَبِّكَا وَنْهَرْ اِنَّا شَانِيَا كَهُوَ الْعَبْدْرِ آپ نے سات مرتبہ سورت کوسر پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا یہ نام الولی الحمید الولی الحمید آپ نے اس نام کو جو ہے تین تیس مرتبہ پڑھنا ہے تھرٹی تری ٹائمز الولی الحمید الولی الحمید تین تیس مرتبہ آپ نے اس نام کو پڑھنا ہے جو آپ تین تیس مرتبہ اس نام کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے تین تیس مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے یا مصبی بل اسباب یعنی اے اللہ میرے لیے اسباب پیدا کر دے آپ کا جو مقصد ہے جو آپ کی پریشانی ہے اس کا تصور آپ نے ذمہ رکھ رہا ہے اللہ پاک سے دل دے میں دعا کرنی ہے یا مصبی بل اسباب یا مصبی بل اسباب آپ نے تین تیس مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے جب تین تیس مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر آپ نے سات مرتبہ صورت قوسر بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے تین مرتبہ جو آپ نے شروع پڑھا تھا اور اللہ تبہ رکھ و تعالیٰ سے رو رو کر گرگرا کر آجزی اور انکساری سے اپنے مقصر ذمہ رکھ کر آپ نے دعا کرنی انشاءاللہ یہ وظیفہ اگر آپ پوری جقین سے کر لیتے ہیں تو میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر بعد آپ کے پیسوں کا انظام ہو جائے گا اللہ تبہ رکھ و تعالیٰ سے آپ نے جو مانگا ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا تو یہ آج کا وظیفہ آپ لازمی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں اور اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں دوکمنٹ میں اللہ پاک کوئی بھی ایک نام ضرور ٹائپ کریں جزاکاللہ